بولیوٹ کے لیجنڈری اداکار راجش خنہ کو بارتی ریالٹی ٹی وی شو بگ بوس کی پیشکش ہوئی تھی لیکن اداکار نے پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا صحافی علی پیٹر جان نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران راجش خنہ کو بگ بوس کی ہونے والی پیشکش کے بارے میں بات کی صحافی نے کہا کہ ایک بار بگ بوس کے میکرز نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ راجش خنہ کو ریالٹی شو بگ بوس کا حصہ بنانا چاہتے ہیں لہٰذا آپ اماری ان سے میٹنگ پکس کریں جس میں ہم اداکار سے اس بارے میں بات کر سکیں علی پیٹر جان کے مطابق انہوں نے بگ بوس کے میکرز کو کہا کہ نہیں نہیں راجش خنہ ایسا شو کبھی نہیں کریں گے جس پر میکرز نے کہا چینرل مالکان راجش جی کو فی کس کے لیے تاڑھے تین کروڑ روپے دینے کو تیار ہیں صحافی نے مزید کہا کہ میں نے راجش خنہ سے بات کی اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے شو کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا پھر کچھ دن کے بعد راجش خنہ نے شو کرنے پر آمادگی ظاہر کی تھی لیکن تب تک کلرز ٹی وی چینل کی دلچسپی قتم ہو چکی تھی واضح رہے کہ بگ بوس کا پہلا سیزن سال 2004 میں آیا تھا امیتاب بچن، شلپہ شیٹی اور عرشد وارسی نے شو کے شروعات کے سیزن کی محضبانی کی تھی جبکہ سال 2010 سے اب تک سلمان کان بگ بوس کی محضبانی کرتے آ رہے ہیں یاد رہے کہ راجش خنہ نے نائنٹی سکسٹی سکس میں اپنے پہلی فلم آخری خط سے اپنے کریئر کا آگاز کیا تھا انہوں نے راز جیسی فلمیں کر کے اپنے کریئر میں نام کمایا دو راستے اور آرادنا جیسی فلموں نے انہیں سپر اسٹار کا تاج پہنایا اس کے بعد راجش خنہ نے مسلسل پندرہ سالوں تک انگنت سپر اٹھ فلمیں کی بولی وڈ میں 163 فلموں میں کام کرنے والے لیجنڈ اداکار 29 دسمبر 1942 میں امریت سر میں پیدا ہوئے ان کو پیار سے کاکہ بلایا جاتا تھا راجش خنہ کو 14 جولائی 2012 کو لیلہ ہوتی اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا جہاں ان کی طبیعت سمبل نہ سکی اور وہ 18 جولائی 2012 کو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک امارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹے کے نشان کو بھی آل پہ سٹ کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ملتے ہیں